شہید ہیں جن لوگوں کے ان سرویس ریت ہوتی ہے یا جو لوگ انبیلی ڈیٹ ہیں میڈیکل گراؤنٹس پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور انجرڈ ہیں جب تک وہ لوگ ہاسپیٹل میں رہتے ہیں ان کے پاس فوکل پرسن ہوتے ہیں ہمارے اور جب تک ہاسپیٹل سے ڈسٹرارج نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سرویس کے تروں پانٹیکٹ میں رہے ہیں جو پانٹس ہوتے ہیں سب کچھ ملے آج تک بہت ساتھ دیا ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے جب بھی ہمیں ضرور پڑی ہم نے کال کی یا میسیج کیا اسے ٹیپ پر ہمارے آگے اسلام علیکم ناظرین پولیس لوگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخ ناظرین ہر شعبے سے منسلی کا فراد کو ایک پروپر پی دی جاتی ہے پولیس میں بھی ایک پی کا پروپر نظام موجود ہے لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ درانے سرویس اگر پولیس اہلکار کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پی آ جائے کوئی بھی مسئلہ اگر اس کو فیس کرنا پا جائے تو پروپر اس کا دپارٹمنٹ اسے آن کرتا ہے ایک سنس آف آنرشپ پروائیٹ کرتا ہے یہ سنس آف آنرشپ میں پولیس نے اس کے لیے خراس انتظام کر رکھا ہے انتظام کیا ہے آئے آپ کو دکھاتے ہیں مام امیقل سوم آپ یہاں پر انچارج ہیں یہ ویلفر آئے کا بسیکلی مقصد کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے سر ویلفر آئے بسیکلی اسمس سرویس ہے جو ہم پروائیٹ کر رہے ہیں اس کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں یا جن کی دورنگ سرویس ڈیتھ ہوتی ہے اور ان لوگوں کی فیاملیز کو کس طرح سے فیسلیٹیز کرنا ہے ان کو جو سرویسیز پروائیٹ کرنی ہے اس میں ہم لوگ جہاں ان کو ہلپ کرتے ہیں اور ویلفر آئے میں کون کون سے لوگ فال کرتے ہیں سرویس والے شہادت والے یا ان کو کوئی انجری ہو جائے سر یہ فور کٹیگریز ہیں اس میں جو ہم جن کو دیکھ رہے ہیں جن کو ہلپ کر رہے ہیں ہم اس سرویس کے تھو اس میں شہید ہیں جن لوگوں کے ان سرویس ریتھ ہوتی ہے یا جو لوگ انویڈیٹ ہیں میڈیکل گراؤنس پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور انجرد ہیں جو کسی بھی انسیڈنٹ میں جب تک وہ لوگ ہاسپیٹل میں رہتے ہیں ان کے پاس فوکل پرسن ہوتے ہیں ہمارے اور جب تک ہاسپیٹل سے ڈسر آرچ نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اس سرویس کے تھو کونٹیکٹ میں رہیں گے اچھا میڈم اس میں سرویسیز ہے کون کونسی سر میں آپ کو دیفاتی ہو ساکٹر میں جو سرویسیز ہم پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو فیونرل چارجز ہیں جو سیم ڈے پہ جیس بندے کی دیتھ ہو رہی ہے اس کی فیملی کو ہم پروائیڈ کرتے ہیں فینانشل اسسٹنس ہے اس میں اس کے بعد میڈرینس آلاؤنس ہے پینشن ہے پل بے ہے گروپ انشورنس ہے اور اس میں سکولرشپ ہے جو بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ سکولرشپ کون کون سے بچوں کو دیتے ہیں مطبع یونیورسٹی لیول پہ یا سکول لیول پہ سر آفٹر میٹرکلیشن ہے کونسٹیبل کے لیے اگر کسی کونسٹیبل کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بچوں کے لیے آفٹر میٹرکلیشن ہے ان سرویس ڈیتھ میں اور شہید میں وہ بچے سکول سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کی سکولرشپ اور وہ پوست گریجویٹ ڈگری جب تک ان کی چل رہی ہے ان کو ملتی رہے گی بیڈم یہ تو بہت اچھی ایک اقدام ہے کہ آپ سنس اف آنرشپ دے رہے ہیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ صرف پنجاب میں ہیں پنجاب کے علاوہ کسی اور صوبے میں بھی ہے سر بیسیکلی تو یہ یہاں انٹروڈیوز کروایا گیا بیل فیر آئی اب جو ہے اس کو ریپلیکٹ کیا گیا ہے بلوچستان میں بھی سندھ میں بھی وہاں سے ٹینز آئیں ان کی اور اس کے بعد وہ یہاں سے ہم سے ٹریننگ لے کر گئے ہیں اب یہ سوفیر وہاں بھی چل رہا ہے جو شہداء ہیں آپ ان کو کس طرح ڈھیل کرتے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ایک بندہ سرویس پہ گیا کسی وجہ سے پولیس سرویس کے درمیان وہ شہید ہو گیا تو آپ اس کو کیسے آپ فسیلیٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں سر اس میں جو ہے سب سے پہلے تو جب کوئی اگر ہمیں کوئی خبر ملتی ہے وہ بندہ شہید ہوا ہے ہم اس دین سے لے کے دے ون سے ہم ان کے ساتھ ان فیملیز کے ساتھ کونٹیک میں رہتے ہیں جب تک ان کی ساری سرسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ہم جو ہے وہ ان کا جو سارا کام ہے پروسیس ہے وہ تھوڑا سپیڈلی کرتے ہیں اور ان کو ساری سرسیس پروائیڈ کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ کونٹیک میں رہتے ہیں فیملیز کو سم ٹیمز تو ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کونزیں سرسیس ملیں گی تو ہم ان کو جو ہے وہ کونٹیک میں رہتے ہیں فیمل ہمارے پاس سٹاک ہے ہم خود کالز کرتے ہیں ان کو سروسیز کے بارے میں ان کو اویر کرتے ہیں اور جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہم کنٹیکٹ میں رہے ہیں اب تک کتنی بچیوں کی آپ شادیاں کروا چکے ہیں ڈوری فنڈ جو آپ کا اس میں سر ہم اگر تو ہم دیکھیں کہ ان سروسیز ڈیت میں ہمارے پاس 2010 سے ابھی تک 1200 کا جو ہے وہ فگر ہے ان 1200 میں ہم 350 کے قریب جو ہے وہ فیملیز کو ڈوری چارجز دے چکے یہ ایک ایسا ایک دام کہ تقریباً 350 بچیوں کی شادیاں کروا چکے ہیں پنجاب پولیس یہ بہت ایک ایسا ایک دام ہے میڈم سے ایک اور کوئسن پوچھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس مینٹیننس اور فنینچل اسسٹنس ہے اس کو کس نے ڈیل کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں فال کرتے ہیں فنینچل اسسٹنس میں بلکل فنینچل اسسٹنس ہے جب کسی کی یہ ہے کمپنسیشن جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو جو کمپنسیشن ہے وہ دی جاتی ہے ابھی وہ کونسٹیبل رینک پہ بھی وہ نائنٹین لیک ہے ایک اچھی اماؤنٹ ہے جو ان کی فیملی کو دی جاتی ہے اچھا اومی کلسوم ڈیلی بیسیس پہ ہمارے پاس کتنی فیملیز آتی ہیں ہاں پر سر ہم ہمارا جو بیسکلی یہ کام ہے نا ہم نے لوگوں کا یہاں آنا کم کیا ہے ہم نے ان کو اس امیس سروس پروائیڈ کی ہے وہ گھر بیٹھے ہمیں جو ہے وہ ٹیکسٹ کرتے ہیں اور ہم ٹیکسٹ پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ابھی کوئی فیملی ہمارے پاس موجود ہو سر ہمارے پاس ایک فیملی ہے شہید کی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہید کی فیملی موجود ہے اور یہ ویلفر آئے کی تحت انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کن کے لیے آئے ہیں آپ کے کون شہید ہوئے تھے میرے بھائیے ہیں بڑے بڑے بھائی آپ کے شہید ہوئے تھے تو ہم آج شادی کا کاڈ میں ہم کو دینے ہیں انوائیٹ کرنے کے لیے آپ کو پولیس نے پروپر فیسیلیٹ کیا آپ کو ملا کوئی اس میں کوئی نہ کوئی فنڈز ملے ان کی شہادت کے بعد جی جو فنڈز ہوتے ہیں سب کچھ ملے آج تک تو مسئلہ آپ درپیش آیا ہے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ ایک ایسا لاس ہے جو کبھی بھی اس کا پے آف نہیں ہو سکتا لیکن شاید یہ جو کر رہی ہے پولیس اس سے کوئی نہ کوئی اس کا مدعوی ہو سکتا جی جی بلکل ہم نے بہت سعاد دیا ہر مشکل وقت میں ہمارا سعاد دیا ہے جب بھی ہمیں ضرور پڑی ہم نے کال کی یا میسیج کیا اس سے ٹاپ میں ہمارے حال دیا ہے بابا جی کدنوٹ وڑا موڈا شہید ہوئے ایسی جو سال تھا سوا دو سال ہو گئے پول سال ہے تو اڑی مدد کر دے نے پوری ہاں جی متمن ہو ہاں جی اچھا امی کلسوم یہ جو فیملی تھی ان کی شہادت ان کی بھائی کی کہاں پہ ہوئی تھی سر ارفہ کریم ٹاور بلاسٹ ہوا جو 24th of July 2017 اس میں جو ہمارے آٹھ لوگ شہید ہوئے اس میں امیر غنی شہید ہو گئے یہ ان کی فیملی ہے اور ان کو ہم نے سب سروسیز جو ہیں وہ ان کو مل گئے ہم سے بہت سرٹیسفائید ہے یہ فیملی اور ان کو جو ہے وہ گھر بھی ملا ان کی چوائس پہ جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں ان کو گھر بھی ملا ہے ناظرین بہریہ ٹاؤن میں پولیس نے نہ صرف ان کو کمپنسیٹ کیا ان کے بھائی کی شہادت پہ ایک انہیں ایک اچھی سر چھپانے کا ٹھکانہ دیا میڈم اس کے علاوہ آپ کے پاس مزید کتنے ڈیلی بیسیز پہ لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ تو آپ نے بتایا مجھے لیکن ہمارے پاس سبھی کتنے کیسیز جو انڈر گوئنگ ہے سر ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلی بیسیز پہ ہمیں جو فیملیز کونٹیکٹ کرتی ہیں 40 50 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ فیملیز ہمیں کونٹیکٹ کرتی ہیں ہم ان کو انہی کی جو کیوریز ہیں اس کے کارڈنگلی ان کو فیسیلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میڈم ابھی ہمیں چلیں سوفیر کا ان ڈیپھ ہمیں کچھ بتا سکیں تو آپ پلیس ناظرین آپ نے جسنا ابھی ایک شہید کی فیملی سے ملے امیر گنی جس طرح پروسیجر ہوتا ہے ہم شہداء کو ویلفر آئے کے کس طرح کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں میرے سامنے پروفائل ہے جس کو نریٹ کریں گی میرے ساتھ جو امی کلسوم ہیں انہی سے پوچھتے ہیں بیڑے میں یہ بتائی گا یہ کس طرح کی پروفائل ہے اس پہ آپ کیا کیا انٹر کرتے ہیں اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں عمر یہ پروفائل ہے شہید کا یہ جنریٹ کیا گیا جیسے ہی وہ شہید کے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہم نے ان کا یہ پروفائل جنریٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلے بیسک انفرمیشن ہے اس میں آپ ان کا سارا جو ہے وہ ان کا جو ایڈریس ہے ان کا جو ڈیٹیلز ہیں جس طرح سے وہ شہید ہوئے ہیں ان کا نیم رینک ریٹ آف جوائننگ ہے اور یہ سب ان کی بیسک انفرمیشن ہے پروفائل کی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے دیکھا کونٹیک پرسن اس میں اگر کوئی مارید ہے تو اس کی وائف اور اگر انماری ہے تو فادر یا مدر جو ہے وہ ان کا کونٹیک پرسن ہوتا ہے جسے ہم کونٹیک کرتے ہیں اور پھر جو نیکسٹ ہم پوائنٹ آف کونٹیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری فیمل کمپیوٹر آپریٹر ہے جو ان کو کونٹیکٹ کرتے ہیں فیملی کو جو ان کو پروفائل کر دیا جاتا ہے آپ نے ایک پروفائل کر دیا جاتا ہے جب تک ان کو پروفائل ہے ان کو پروفائل کر دیتے ہیں اور یہ اب جو فیملی آپریٹر ہیں یہ ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں گی کہ ہمیں آپ سے یہ پر شاہیے آپ کے کمپلیٹ کرنے کے لیے سارا جو ہے وہ پروفائل کر دیا جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہم لوگ ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہیں گے اور پھر یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے یہ ہماری فیمل کمپیوٹر آپریٹر کی کہ اس کی پروفائل ہے یہ اس کو کمپلیٹ کرے اور ان کو ٹائم پر جو ہے وہ ان کو فیسیلٹیز میل جائے اب یہ فیملی میمبر ہیں اس کا سیکنڈ جو ہے وہ ہم پارٹ دیکھ رہے ہیں پروفائل کا اس میں ان کے فیملی میں ان کے برادر سسٹر ان کا سب کا جو ہے وہ ریکارڈ سب کی پروفائل لکھی بھی ہے اس کے بعد سرویسیز ہیں اب یہ سرویسیز میں آپ دیکھ رہے ہیں جو فرسٹ سرویس ہم دیتے ہیں فیونرل چارجز ہے جو سیم دے پر ان کو ملتی ہے سیکنڈ شہید فنڈ ہے آپ یہ چینل آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے پچاس ہزار پر انہیں اپنے ریسیف کروایا سیکنڈ شہید فنڈ شہید فنڈ جو کو مل رہا ہے وہ ایک کروڑ ہے یہ ان کو اماؤنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈیٹ کے ساتھ ہم نے اپ ڈیٹ کی بھی ہے ان کو وہ مل چکی ہے نیکس پر فول پہ ہے فول پہ ان کی ڈیت کے شہادت کے بعد ان کو فیملی کو ملتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا ناظرین کوئی زبانی جمع خرچنی ہے یہ چیزیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ فیملی موجود ہے اور فیملی نے سیسکا انڈورس کی ہے کہ پنجاب پولیس اپنے شہداء کو نہیں بولی پنجاب پولیس ان کو آن کر رہی ہے آگے چلتے ہیں میڈم آگے آپ دیکھ رہے ہیں سکولرشپ ہے جب ان فیملی کلیم پہ ان کی سیسٹر نے اپلائی کی ہوئے جن کا بھی ٹیسٹ ہے کچھ روز میں اور اگر ہم دیکھیں نیو ہاؤس پار فیملی ہے یہ فیملی کی کونسنٹ پہ ہم جو ہے وہ ان کو گھر لے کے دیتے ہیں بہت اچھی سوسائٹیز جو ہمارے پینل پہ ہیں ہم نے اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اڈریس بھی یہ گھر جو ہے ان کو ایک کروڑ پینتیس لاف کی اماؤنٹ کا گھر جو ہے یہ بابڈا ٹاؤن میں ان کو م بابڈا ٹاؤن میں ان کے ساتھ ہم سب سے پہلے میسیجیز جو انٹرڈکٹری میسیج ہوتا ہے وہ ان کو سینڈ کرتے ہیں پھر ہم کال کرتے ہیں اس میں انکومنگ آپ کی پوری ٹریل دیکھ رہے ہیں میسیجیز کی اس میں سب جو ہے وہ انکومنگ آؤٹگوئنگ وہ ہم سے کچھ بھی کیوری ہے ان کو آفیز نہیں آنا پڑتا وہ ہمیں ایک ٹیکسٹ کرتے ہیں ہم ان کو پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم انشور کرتے ہیں کہ ان کی وہ جو کیوری ہے اس پہ ہم کا کام جو ہے وہ کمپلیت ہے لازرین وہ جو ایک نیراتیو ہے کہ پولیس is in transition پولیس چینج ہو رہی ہے آج یہ اس کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے اچھا اومی کلسو مجھے ہی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جسرہ آپ نے اپنے اس مان گنی کو جو آپ کے شہید نے انٹرٹین کیا آپ کا کیا میکنزم ہوتا ہے آپ کس طرح کیا آپ کوئی فوکل پرسن دیتے ہیں کیونکہ شہید تو کافی تعداد میں ہوں گے اور انجرڈ بھی کافی تعداد میں ہوں گے آپ اپنے امیلے کو کس طرح ان سے کانٹیکٹ ہوں گے اور جیسے ہی فیملی کی کسی کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہید ہوئے ہیں تو ان کا پروفائل جنریٹ ہوتے ہی وہ پروفائل جو ہے وہ اس آئین کر دیا جاتا ہے کسی فیمیل کمپیوٹر آپریٹر کو پھر وہ اس کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس وقت تک ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے جب تک ان کو ساری سارسز ہم دے نہیں دیتے تو وہ اب اس ہمارے سسٹم کی بیوٹی تو یہی ہے کہ اس آفز میں فیمیلز جو ہیں کوئی بھی میل جو ہے کسی ویڈو کو کونٹیکٹ نہیں کر رہا فیمیلز کالز کرتی ہیں میسیجی دیے کر رہی ہیں یہاں پہ اگر کوئی فیملی آتی ہے تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے انچارج میں ہوں یہاں پہ فیمیل ہیں تو اس طرح سے ہم فیمیلز کے ساتھ ویڈوز کے ساتھ کیونکہ وہ سمٹیمز ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے ملز کے ساتھ بات کرنا تو ہم لوگ خود سے ان کو کارتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین سنس اف آنرشپ پولیس کی جو جو جوب ہے ایک بہ کرتے ہیں لیکن جو سنس اف آنرشپ ہمیں عوام سے ملی ہے وہ سنس اف آنرشپ پولیس خود بھی دیتی ہے اپنے ملازمین کو پولیس اپنے ملازمین جو دورانے سروس کسی بھی طرح کی انجریز میں آ جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں نا صرف انہیں گھر دیتی ہے بلکہ ان کو پراپر آن کرتی ہے اور ان کو پراپر پروسیڈ کرتی ہے یہ پولیس لاغ یہ آپ کے لیے شو ہے اس کو لازمی دیکھئے اسی کے ساتھ اپنے بزبان اور بخت کو اجازہ دیجئے اللہ نج موسیقی